بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات جب میں وزیراعظم بنا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کرنٹ ریکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے پاس سب سے بڑا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں ساڑھے تقریباً انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا اور جو ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم لوگوں کو بتائی نہیں سکتے تھے اس لیے بتا سکتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے روپے پہ اور پر پریشر نہ پڑ جائے اور کئی ایسے سٹیجز آئے بیچ میں جہاں ہمارے روپے پہ ایسا پریشر تھا کہ ہمارے پاس تو فارڈ ایک سینج تھے ہی نہیں روپے کو گرتے ہوئے روکنے سے تو بڑا ایک مشکل وقت تھا اور میں آج لیبنین میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ کرنسی بلکل اس کی قیمت ہی ختم ہو گیا لوگ ڈالر میں اب ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں زمباب میں میں اب ڈالرز پہ چلے گئے ہیں تو جب ایک کرنسی گرنی شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس فارن ایس چینج ریزروز نہ ہوں تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے تو آج اللہ کا شکر گزار ہوں اور اپنی ٹیم کا جو ہماری ایکنومک ٹیم ہے کہ جس طرح سٹیبلائز کی ایکانومی کو اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا بلکہ گین کیا اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا اور دوسری چیز جو ہماری سٹاک مارکٹ کانفیڈنس آیا پبلک کا اور انویسپنٹ بڑی باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں اور سب سے زیادہ جو اپنے ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے والیومز بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایمان تھا کہ جس دن اس ملک میں پالیسیز ٹھیک ہو گئی لانگ ٹرم پالیسیز ہو گئی ایک کانفیڈنس آ گیا پالیسیز کے اندر سرٹنٹی آ گئی کہ لوگ انویسٹ کرے ہیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ اب یہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی ایڈ ہاک بیسز پہ ملک نہیں چلے گا ایک پلاننگ کے تحت ملک چلے گا میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو پٹینشل پاکستان میں ہے یہ سارے خطے میں نہیں اتنا پٹینشل نہیں ہے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا گروتھ ریٹ میں بنگلہ دیش جو ایک وقت پہ ہم میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی اس پاکستان بوجھ بنا ہوا ہے ویس پاکستان پہ آج وہ آگے نکل گیا ہمارے سے اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی ایک ایکسٹرارڈرنری ترقی کی ہے اس لیے کہ ہم پیچھے چلے گئے انشاءاللہ یہ جس طرح کی ہماری سٹیبلیٹی آ رہی ہے اور جو اب ہم لانگ ٹرم پولیسیز کی طرف جا رہے ہیں لیکن چائنا کی جو کامیابی ہے ان کی لانگ ٹرم پولیسیز ہیں بیس بیس سال آگے جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز دیں تو ان کی بیس بیس سال کی پولیسیز بنی ہوئی ہیں غربت کا انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے ہم نے کم کی اور اب کتنے غریب لوگ رہ گئے ہیں ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیسے غربت کم کرنی ہے تو ہمارا تو اس سارا ملک یہ ایڈ ہاک بیسز پر چلتا ہے کہ اچھا پانچ سال ہیں الیکشن آنی ہے چلو اورنج ٹرین بنا دو تاکہ وہ دکھا کے یا میٹرو بنا دو کوئی لانگ ٹرم پولیسی پاکستان میں میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملکیں اوپر جا رہے ہیں اور یہ چائنہ مثال ہے ہمارے لیے چائنہ کی جو پولیسیز ہیں پتہ ہے کیوں آگے نکل گیا ملک کیونکہ ویژن ہے آگے ہیں سٹیبلیٹی ہے سرٹنٹی ہے اور پھر ہیومن ڈیویلپنٹ کے اوپر جو زور ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو ریسورس ہے وہ آپ کے انسان ہیں اور ہمیں بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے چائنہ سے کیونکہ ان کا ایجنگ پاپلیشن ہے ہمارا دنیا میں ایک ینگ پاپلیشن ہے جس میں وائبرنسی ہے تو اب جو اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل پیریڈ جس میں سٹیبلیٹی لے کے آئے روپے یہ جو سٹیبل کیا ہے ایکانومی کو اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پولیسیز ٹریڈ پولیسیز انویسمنٹ کی پولیسیز ڈیفرنٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی ویریس ایریاز کے اندر اب آپ ای کامرس جیسی ایک آپ ہماری لانگ ٹرم پولیسیز آپ دیکھیں گے جو شروع میں میں نے ایک ایک سبق سیکھا کہ جب آپ ملک خسارے میں ہوتا ہے جس طرح ہمارا ملک کہ ہم دنیا کو جو ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی گالف اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ڈیریکشن ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب آپ ونربل ہیں کسی وقت بھی آپ کا روپیہ گر سکتا ہے روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں باہر سے چیزیں مہنگی اس کا مطلب ساری چیزیں مہنگی پاکستان میں بجلی مہنگی گیس مہنگا پٹرول ڈیزل ٹرانسپورٹ اور سب سے افیکٹ کرتا ہے وہ عام آدمی کو جو مہنگائی ہے جو انفلیشن ہے وہ ایک غربت پھلاتی عام آدمی کو تو ہم نے سب سے زیادہ زور لگایا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ٹھیک ہو سب سے بڑا خسارہ تھا اب چار سال کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا ہے جو بہت بڑی اچیفنٹ ہے جو میں فائنلی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے دیکھیں ملک میں جب تک ویلتھ کرییشن نہیں ہوتی ملک تو اپنے کرزے بھی نہیں واپس کر سکتا تو ویلتھ کریشن کون کرے گا بزنس کمیونٹی ہماری گورنمنٹ کا پورا زور لگا ہوئے اپنی بزنس کو اپنی اور سپیشلی انڈسٹریلائزیشن کو پرووٹ کرنا آج میں نے میٹنگ کی ہے جو مسلسل کرتا رہو کیسے ہم نے سمگلنگ روکنی ہے سمگلنگ کیوں روکنی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹی ایفیکٹ کرتی ہماری انڈسٹری کو اور ہماری انڈسٹری نے بڑا یہ جو سمگلنگ سے ہر چیز باہر سے سمگل ہو کے آ جاتی ہے موقع ہی نہیں بلتا ہماری انڈسٹری کو بڑھنے کے لیے دوسری چیز یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ اپنے تاجروں کو بزنس کمیونٹی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اگر ٹیکس کلچر نہیں ڈیویلپ کرتے ہم اگر ٹیکس دینا نہیں شروع کرتے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کا ہم پیچھے جاتے جائیں گے یہ جو آئیڈیا ہے کہ کسی طرح ملک چل جائے گا اور آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور ملک بھی چل جائے گا یہ پتہ نہیں فیری ٹیلز میں تو ہوتا ہوگا ریل لائف میں ایسے نہیں ہوتا اور ہمارا پیچھے جانے کا دنیا سے پیچھے رہنے کا اور سب سے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس پاکستان کا نیچے جانے انسانوں پہ آپ جب پیسہ ہی نہیں خرچ کریں گے تو ملک کو آگے کیسے جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیکس کلچر کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اس میں شبر زیدی کو میں اور ان کی جو ایف پی آر جو پرفارمنس دی ہے میں خاص آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے لیکن میں اپنے جو جو تاجر ہیں جو پرانے طور طریقوں سے آدھی ہوئے ہوئے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھے یہ سمجھے آپ اپنی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں جب میں باہر گیا اور یہ باہر کے ملکوں سے ہمیں پیسے اکٹھے کرنے پڑے اور انہوں نے ہم بڑا شکر گزار رہے ہیں یو اے ای کا سوڈی ریبیا کا چائنا کا پھر قطر کا بھی لیکن یہ ایک ملک کی ڈگنیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کرزے مانگیں اور ایڈ مانگیں وہ ملک کبھی خوددار قوم نہیں بن سکتی اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنے ملک میں انڈسٹلائزیشن کو پروموٹ کریں ویلتھ کریٹ کریں ایکانومی کو بڑھائیں ٹیکس کٹھا کریں اور اس ٹیکسے پھر صرف اور صرف اپنی غریب لوگوں کو اوپر اٹھائیں یہ تھا چائنا کا موڈل یہ کامیاب موڈل ہے اور یہ انشاءاللہ ہم نے اب ہمارا موڈل ہے کہ ہم نے اس پہ پاکستان کو اٹھانا ہے اور میں آپ کو آخر میں پھر یہ کہتا ہوں جو میں نے اب پندرہ مہینے میں دیکھا ہے اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کا پوٹینشل دیا اس میں سونا تاموہ جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا باہر بیٹھے ہوئے ابھی جب یہ ریکوڈ ڈک کی بات ہوئی تو پتا چلا کہ ہم سونے کے اس زخیرے پہ بیٹھے ہو اور تاموے پہ جو دنیا میں وہ مانتے ہیں دنیا کو پتا ہے کہ یہ پاکستان صرف صرف جو دو چودہ کانے ہیں وہاں دو کے اندر صرف دو کانوں کا جو پروفٹ ہے وہ سو عرب ڈالر ہے تو ہم صرف کرپشن کی وجہ سے وہاں بھی ایک ہمارا باہر ججمنٹ ہو گئی اور دوسرا یہ جو کارکے تھا وہاں ایک سو ستر عرب روپے کا ہمارے اوپر ججمنٹ آگئی باہر کے ورلڈ بینک کا جو جو عدالت ہے کہ ہمارے ہمارے غلاف ایک سو ستر عرب روپے کی ججمنٹ آگئی وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں پریزیڈن اردوگان کا کہ انہوں نے پھر یہ ختم کیا اور وہ ہمارے اوپر سے بہت بوش اترا اور اب لگے ہوئے دوسرا بھی ریکوڈ ڈک کا بھی جدر ناؤ سو عرب روپے کا ہمارے اوپر ڈیمیجز عدالت میں ادا کر دی ہے اس پہ بھی لگے ہوئے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے لیکن یہی نہیں کہ صرف کرپشن نے یہ ہمیں نقصان پچھایا بٹھ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی تو یہ سوچیں کہ اب تک عرب و روپے کی ہر سال ہمیں وہاں ریکوڈ ڈک سے پاکستان میں تاما اور سونا نکل رہا ہوتا تو وہ ملک کو کہاں سے بلوچستان کی در سے گدر جا سکتا تھا پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک کرپشن کی وجہ سے یہ سارا ڈیزاسٹر ہوا جو آج پاکستان کو اتنا بڑا فائن ہوا ہے جو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں پوری کارمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس میں سے کسی طرح اس میں سے نکلائیں میں آپ سب کا شکر گزاروں